السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بی ایم ہسٹری کے معزز ناظرین آج کی ویڈیو دریائے والگا کے بارے میں ہے والگا روس کا قومی دریاء سمجھا جاتا ہے یہ یورپ کا طویل ترین دریاء ہے یہ دریاء ماسکو کے شمال مغرب اور سینٹ پیٹرز برز کے جنوب مغرب میں تین سو بیس کلومیٹر کول ادائی سے نکلتا ہے جہاں سے یہ مشرق کی جانب سفر کرتا ہوا اسطرہ خان کے قریب سطح سمندر سے اٹھائیس میٹر نیچے وہیرہ کیسپین میں جا گرتا ہے کیسپین میں گرنے سے قبل والگا گرار سابق اسٹالن گرار کے قریب یہ دریائے ڈان کی طرف مڑ جاتا ہے جہاں ڈان والگا نہر تعمیر کر کے اسے ڈان سے ملا دیا گیا ہے وہیرہ کیسپین سے وہیرہ اسود اور دنیا کے دیگر سمندروں کو جانے والے جہاز دریائے والگا اور ڈان والگا نہر سے گزر کر دریائے ڈان اور بعد میں آبنائے کرچ سے ہوتے ہوئے وہیرہ اسود میں پہنچتے ہیں اس طرح یہ کیسپین کو دنیا بھر سے منسلک کرنے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے اس دریائے کا ڈیلٹا 160 کلومیٹر طویل ہے ڈان والگا نہر کے علاوہ ماسکو نہر اور میرنسک نہر کا نظام ماسکو کو بہیرہ ابیز، بہیرہ بالٹک، بہیرہ کیسپین، بہیرہ ازوف اور بہیرہ اسود سے منسلک کرتا ہے اس دریائے کے ڈیلٹائی علاقے میں قائم مسلمانوں کی حکومتیں خانان سرائے اور خانان استرہ خان تھی جن پر سولوی صدی میں سلطنت روس نے قبضہ کر لیا تھا